اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْمَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت برائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ وَعْلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّاحِرِينَ وَلَأَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الٰى قَيَامِ يَوْمِ الدِّينَ موضوع گفتگو سجدے کے مستحب باتی سجدے کے مستحب بات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جس وقت رکو سے کھڑے ہوں تو مکمل طریقے سے پہلے کھڑے ہوں اور اس کے بعد سجدے میں جائیں پس اگر رکو سے فرض کریں کہ اس طرح سے کھڑے ہوئے اور ہلکے سے ایسے کھڑے ہوئے مکمل کھڑے نہیں ہوئے سجدے میں جائیں تو بھی نماز سائیے کیونکہ اسے کہا جائے گا کھڑے تو ہو گئے لیکن مستحب ہے کہ بلکل جو جس شخص کے لیے سیدھے کھڑا ہونا ممکن ہے جتنا ممکن ہے اتنا اس طرح سے سیدھے کھڑا ہو اس کے بعد سجدے میں جائے گا سجدے میں جاتے وقت مردوں کے لیے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ رکھیں اور اس کے بعد گھٹنے رکھیں لیکن خواتین کے لیے مستحب ہے کہ پہلے گھٹنے رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ رکھیں اسی طرح سے مستحب ہے کہ جب اٹھیں تو ہاتھ لگا کے مرد اٹھیں لیکن جب خواتین اٹھیں تو بغیر ہاتھ لگائے اٹھیں اسی طرح سے خواتین اپنے جسم کو سمیٹ کے رکھیں مستحب ہے کہ جس چیز پر سجدہ کرنا صحیح ہو وہ ناک کے نیچے بھی ہو فرض کریں کہ آپ سجدگاہ پر سجدہ کر رہے ہیں اب اگر کوئی کتاب ہے تو اس کو ناک کے نیچے رکھ لیں یا ایک سجدگاہ بھی ناک کے نیچے رکھ لیں اسی طریقے سے کوئی خاک شفا کی تسبیح ہے یا مٹی کی تسبیح ہے اس کو اس طرح سے جمع کر کے ایک جگہ رکھ لیں تاکہ ناک بھی اس پہ لگے کیونکہ ناک کے لیے ضرور نہیں ہے کہ ایک خاص پیس ہو خاص مہدار میں البتہ سجدگاہ کے لیے ہے کہ کم سے کم اتنا ہو کہ جیسے ایک ہم اٹھے کا یہ پورا کہ جسے کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس وقت ہم نے سر رکھا ہے ایک ایسی چیز پر کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہے لہذا بہت کوئی چھوٹی سی چیز ہو وہ کافی نہیں لیکن ناک کے لیے چھوٹی سی چیز بھی کافی ہے اسی طرح سے کتاب البتہ ایسی کتاب جسے پلاسٹیک کوڈنگ نہ ہو یہ واجب نہیں ہے بہتر ہے یعنی مستحب ہے اور مستحب کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ مستحب وہ عمل ہے اگر کیا جائے تو بہتر ہے اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ نہیں ہے پس ایک مستحب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر سجدہ کرنا جائز ہے وہ ناک کے نیچے بھی ہو لیکن اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہو اب ایک واقعہ اس سلسلے میں بیان کرتے چلیں وہ افراد کہ جو علماء سے دور ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ فقط کتاب کے ذریعے سے بعض چیزوں کو سمجھا جا سکتا ہے یہ غلط ہے ہمارے گوک ایک روش چل رہی ہے بعض خطبہ اور ممبروں سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں پس اگر علماء کی ضرورت نہیں تو علماء کے مقابلے میں جہلہ ہیں تو کیا آپ کو جہلہ کی ضرورت ہے یا بعض اگر یہ کہنا کہ ہم تو علماء کے خلاف ہیں تو بس آپ علماء کے خلاف ہیں تو اس کا مطلب ہے جہلہ کے طرفدار ہیں ایک ہمارے استاد بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ پاکستان آئے تو ایک صاحب نے جو طریقہ ہوتا ہے علماء کو تنگ کرنے کا تو تنگ کرنے کے لیے جو مختلف واقعات ان کے ساتھ پیش آئے اور یہ چند بزرگ افراد تھے اس علاقے کے کہ جہاں پر یہ پہلے آئے تھے اب یہ واقعہ بھی آئے تقریباً چالیس سال پہلے کا آیا خدا ان بزرگوں کے بھی گناہوں کو معاف کرے ان کے درجات کو بلند کرے کیونکہ بعض دفعہ نفسانی خواہشات انسان کو بعض غلط کاموں پر مجبور کر دیتی ہیں لیکن وہ دیندار بھی تھے نماز بھی پڑھتے تھے اور بعض دفعہ یہ نفسانی خواہش انہیں ہوتی تھی کہ ایک عالم کو بلاخر کسی طرح سے خراب کریں یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے پس خدا انہیں معاف کرے ان کے ان کاموں کو معاف کرے تو ایک صاحب نے آکے ان سے یہ کہا کہ ایک سوال ہے کہ جو ہم نے بڑے بڑے علماء سے پوچھا اور پھر نام لیے ابن حسن نجفی صاحب کے ابن حسن کربلائی صاحب کا نام لیا کہ خدا ان بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور بزرگوں کا نام لیا کہ ہم نے ان سے بھی پوچھا ان سے بھی پوچھا اب آپ بتائیں تو یہ ہمارے افساد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بھئی اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کب سلونی کا دعویٰ کیا ہے جب ان بزرگوں نے نہیں بتایا تو ممکن ہے میں بھی نہ بتا سکوں میرا کام ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور اگر کوئی شرعی مسئلہ ایسا ہے کہ جو میں نہیں جانتا وہ کسی سے پوچھ کے بتاؤں کسی کتاب سے دھون کے بتاؤں اور اگر اس کے بعد بھی میں اس کا جواب حاصل نہ کر سکوں تو مجھ پر کچھ واجب نہیں ہے تو ایک تو تھا یہ اعتراض اسی طرح ایک اعتراض ایک صاحب نے کیا کہ آپ علماء نماز روزے میں لگے ہوئے ہیں دنیا چاند پہ چلی گئی یہ وہ اعتراض ہے جو عام طور پہ کیا جاتا ہے اور اتفاق سے ہم بھی اسی خسم کا جواب دیتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اور استاد کہ میں نے ان بزرگ سے یہ کہا کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی زندگی ضائع کر دی ہم تو چاند پہ بھی نہیں گئے مریخ پہ بھی نہیں گئے لیکن ہم نے علم دین تو پڑھ لیا آپ یہ بتائیں کہ آپ کب چاند پہ گئے اور کس سیارے پہ گئے آپ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ ایک بڑا جہالت کا نظریہ ہے مثال کے طور پہ کسی نے اگر سی اے کیا ہوا ہو یا ایم بی اے کیا وہ ہو یا مارکٹنگ میں کچھ کیا وہ ہو ماسٹرز وغیرہ تو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کو فزکس کیوں نہیں آتی اس نظریہ کو ہمارے ملک میں پرویز مشرف صاحب نے بھی بڑا اچھالا لیکن ان سے سوال کیا جائے کہ آپ جرنل تھے کیا آپ میٹلرجی کے ماہر ہیں کیا آپ ایٹامیک انرجی کے ماہر ہیں نہیں ہے پس یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر شخص کی خاص فیلڈ ہوتی ہے جس طرح لائر کی فیلڈ ہے جس طرح قانوندان کی فیلڈ ہے بالکل اسی طرح سے شرع مسائل بتانے کی ذمہ داری ہے ایک عالم دین کی اور لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے کی ذمہ داری یا عالم دین کی البتہ اگر اس سے زیادہ اس کی معلومات ہو تو بہت اچھا ہے لیکن جو اس کا اصل کام ہے وہ یہی ہے تو انہی افراد میں سے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا اب جو اصل واقعہ ہے سجدگاہ کے عدوار سے وہ آپ کے سامنے بیان ہو انہی افراد میں سے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ وہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد یعنی پہلے انہوں نے سجدہ کر لیا اس کے بعد اس طرح سر اٹھایا اور پھر اپنی ناک اس طرح سے سجدگاہ پہ لگاتے تھے یعنی یہ اگر سجدگاہ ہے تو پہلے انہوں نے سر لگایا یعنی زمین پہ اگر یہ سجدگاہ ہے تو پہلے انہوں نے اس طرح سجدہ کیا اس طرح سر اٹھایا اور پھر سجدگاہ پہ ناک لگائی اب جب انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں تو کہانے لگے آپ کو نہیں معلوم مولانا توفت الامام میں لکھا ہے کہ جس چیز پہ سجدہ کیا جائے جس چیز پہ سجدہ کرنا جائز ہو اس پہ ناک رکھنا یا لگانا مستحب ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں علماء سے دوری کا یہی نتیجہ ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ سجدہ گا سے آپ سر اٹھا کے بعد میں اس طرح سے ناک لگائیں بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ جس چیز پہ سجدہ کرنا جائز ہے اس پہ آپ سجدہ کریں اور ساتھ میں اگر ایک اور کوئی چیز ہو جس پہ سجدہ کرنا جائز ہے تو وہ اس طرح سے ناک کے نیچے بھی ہو نہیں ہے کہ سجدہ گا سے سر اٹھانے کے بعد اپنی ناک سجدہ گا پر ملیں اور کہیں کہ ہم نے دین پر عمل کیا یہ نتیجہ ہے علماء دین سے دوری کا اور ہمارے اتفاق سے ممبروں سے ایک کام ہو رہا ہے کہ جو ایک کام عالم اسلام میں پہلے بھی ہوا پہلے شریعت کی مخالفت کی گئی طریقت کے نام سے کہ جو قطعا انحراف تھا اسی طرح سے اب ہمارے ہاں کچھ کام ہو رہا ہے ملنگوں کی صورت میں جوہلہ کی صورت میں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے دینی مسائل کی پس اگر دینی مسائل کی ضرورت نہیں ہے تو دینی مسائل جب پیش آئیں گے تو کیا کرو گے تو یہ ایک زمنی گفتگو تھی پس مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ جس چیز پر سجدہ کرنا جائز ہو اس پر ناک لگائی جائے سات آزہ زمین پر لگانے ہیں جن کی تفصیل ہم نے پہلے بھی بیان کی کہ ایک پیشانی دو ہاتھ دو گھٹنے اور دو پاؤں کے انگوٹھے بلکل سیدھے اس طرح سے لگانے ہیں تھوڑا بہت اس طرح سے کرو ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کیفیت اتنا ہو کہ ایسے انگوٹھے لگے ہوئے ہوں یا ایسے لگے ہوئے ہوں اس طرح سیدھے لگانے ہیں اور اگر انگوٹھے کا ناخون بہت بڑا ہے تو اس کو کاٹنا ہوگا تاکہ وہ اتنا بڑا اگر ہے کہ جو زمین پر نہیں لگنے دے رہا تو وہ صحیح نہیں ہوگا تو ہاتھ زمین پر رکھنے ہیں کہاں پر رکھنے ہیں فرض کریں کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں ہاتھ رکھیں تو بھی صحیح ہے جیسے بعض بزرگ رکھ لیتے ہیں ایسے ہاتھ رکھ لیے تو بھی صحیح ہے ایک ہاتھ آگے ایک ہاتھ پیچھے یہ بھی صحیح ہے لیکن بہتر ہے کہ ہاتھ کانوں کے برابر ہوں انگلیاں کھلی ہیں تو بھی صحیح ہے لیکن بہتر ہے کہ اس طرح سے ملی ہوئی ہوں اور یہ ہاتھ کانوں کے برابر ہوں اس طرح سے یہ مستحب ہے لیکن اگر ہاتھ آگے پیچھے ہوں یا اوپر نیچے ہوں یا انگلیاں کھلی بھی ہوں تو نماز پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا نماز قطعاً صحیح ہے مستحب ہے کہ نماز میں ایک مختصر سی دعا ہے یا خیر المسولین یعنی سب سے بہتر کہ جس سے کچھ مانگا جائے کچھ سوال کیا جائے یا خیر المعتین سب سے بہتر دینے والے ورزق نہیں مجھے رسدے ورزقیالی و میرے خاندان والوں کو رسدے اپنے فضل و کرم سے کیونکہ تو بہترین فضل و کرم کرنے والا ہے جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ جب رکود سے کھڑے ہونے کے بعد سجدے میں جائیں تو ایک مستحب تو یہ ہے کہ مکمل اور سیدھے کھڑے ہوں یعنی اگر اس طرح سے کھڑے ہو گئے تو بھی صحیح لیکن بہتر ہے کہ پورے کھڑے ہوں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں جائیں اور جاتے ہوئے مردوں کے لئے بہتر ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں اور پھر گھٹنے لیکن خواباتین کے لئے بہتر ہے کہ پہلے گھٹنے ہاتھ زمین پر رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں اور جسم سمٹا ہوا ہو جیسے کہ پہلے توجہ دلائی کہ مردوں کے لئے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر رکھیں اور پھر گھٹنے زمین پر رکھیں لیکن خواتین کے لئے مستحب ہے کہ جسم ان کا سمٹا ہوا ہو اور پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور اس کے بعد ہاتھ زمین پر رکھیں بلکل اسی طرح سے مردوں کے لئے مستحب ہے کہ ہاتھ زمین پر رکھ کے اس طرح سے اٹھیں جبکہ خواتین کے لیے مستحب ہے اس کی قسم کو سمیٹھ کے اس طرح سے بلند ہوں اور ہاتھ زمین پہ نہ لگائیں لیکن اگر مرد ہاتھ نہ لگائیں تو بھی جائز ہے اور خواتین اگر ہاتھ لگا کے اٹھیں یا بیٹھیں تو بھی جائز ہے خصوصاً بزرگ خواتین کے لیے کہ جو عام طور پر بغیر ہاتھ لگائے اٹھیا بیٹھ نہیں سکتی سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے پہلے سجدے کے بعد مستحب ہے کہ جب بلکل سیدھے ہو جائیں اللہ اکبر کہیں اور ہاتھوں و کانوں تک بلند کریں اور اس کے بعد اسی اتمنان کی حالت میں اور پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ اکبر اور پھر دوسرے سجدے میں جانے اور سب سے زیادہ توجہ رہے اس عمر کی جانب کہ نماز میں سب سے اہم چیز ہے سجدہ اور جسمانی ادبار سے سب سے اہم عبادت ہے سجدہ کیونکہ اس میں انسان اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کم ترین درجے تک لے جاتا ہے لیکن توجہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب رہے اور اس جانبی توجہ رہے کہ سجدے کا موقع پتانی ہمیں دوبارہ ملے کہ نہ ملے شاید یہی آخری سجدہ ہو تو ہر سجدے کو اس طرح سے انجام دیا جائے جیسے کہ شاید یہ ہمارا آخری سجدہ ہے پتانی پھر دوبارہ ملے یا نہ ملے البتہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سجدہ بڑا طویل ہو لیکن بہتر ہے کہ طویل ہو اعتصر ہو لیکن اس تصور کے ساتھ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں ہم سجدے میں مصروف ہیں جو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یا تشاخت میں کس طرح سے بیٹھا جائے اس جانبی توجہ دلائیں وہ کہ واجب نہیں ہے اور اس طرح سے بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہے عام طور پر جو بیٹھا جاتا ہے اس طرح سے بیٹھا جاتا ہے لیکن جو مستحب طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ الٹی ران کو زمین پر رکھا جائے اور اس طرح سے بیٹھا جائے اور سیدھی ران اس طرح سے اس کے اوپر یہ طریقہ ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہے اور اسی طریقے سے پاؤں کے لئے بھی بیان ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح سے بیٹھیں تو لا محالہ یہ پاؤں یہاں آگیا تو مستحب ہے کہ اس حصے پر اس کی پشت کو اس طریقے سے رکھا جائے یہ ہے مستحب طریقہ تشاہد میں اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا لیکن یہ مستحب ہے اور پھر جانے توجہ دلائیں کہ اس طرح بیٹھنا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کوئی بیٹھ سکتا ہے تو تدریجانے سے پرکٹس کریں یہ بیٹھنا اس طریقے سے دو سجدوں کے درمیان اور تشاہد میں مستحب ہے مردوں کے لئے مستحب ہے کہ ان کی کونہ زمین سے اٹھی ہوئے ہیں اور سینے سے تھوڑی دور ہوں اس طرح سے لیکن خواتین کے لئے مستحب ہے کہ ان کی کونہ زمین کو لگی ہوئے ہیں اور سینے سے اس طرح سے مانو ہوئے ہیں اور ان کا جسم سنٹھا ہوا اسی طریقے سے مردوں کے لئے بہتر ہے کہ تھوڑا سا فاصلہ ہو رانوں میں سجدے کے دوران لیکن خواتین کے لئے بہتر ہے کہ جب سجدے میں ہوں تو دونوں گھٹنے بھی ملے رہے ہوں اور اسی طریقے سے جو پاؤں کے انگوٹھیں یہ بھی قریب ہوں جبکہ مردوں کے لئے بہتر ہے کہ ذرا گھٹنوں میں بھی فاصلہ ہو اور پاؤں کے انگوٹھیں جو اس طرح سے رکے ہیں ان میں بھی تھوڑا سا فاصلہ یہ تھے مختصر سے مستحبات خداون تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصا امام الزمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و آلہ التاخرین